دوستوں یدی آپ ایک تناورہیت جیون جی رہے ہیں اور کوئی ویچھار آپ کو پریسان کر رہا ہے تو یہ کہانی آپ کے ان تمام دکھوں کا نیوارن کر سکتی ہے تو اس کہانی کو ضرور لاشت تک سنیں ایک بار ایک راج کے راجہ نے اپنے محل میں ایک بہت بکچو کو بلائیا اور راجہ نے بکچو سے کہا اگر آپ سے میں کچھ مانگوں گا تو کیا آپ مجھے دیں گے بہت بکچو نے کہا جرور دوں گا بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں راجہ نے کہا کیا آپ مجھے اپنا یہ بکچہ پاتر دے سکتے ہیں بہت بکچو نے بینا کوئی پرسنے کیے اپنا بکچہ پاتر راجہ کو دے دیئے اب صرف تن پر کپڑوں کے علامہ سانساری کورسٹ کے نام پر کچھ بھی سیس نہیں تھا بکچو کے پاس راجہ نے بدلے میں بہت بکچو کو ایک بڑا سا سونے کا کٹورہ دے دیا جس میں چاروں طرف موتی جڑے ہوئے تھے بہت بکچو نے اس کٹورے کو ہاتھ میں لیا اور جنگل میں بنی اپنی کٹیہ کی طرف چلنے لگے وہ راستے سے گجر ہی رہ تھے کہ ایک چور نے ان کے ہاتھ میں وہ قیمتی سونے کا کٹورہ دیکھ لیا اور چور اس کٹورے کو چورانے کے من سے بہت بکچو کا پیچھا کرتا رہا بہت بکچو نے محسوس کر لیا تھا کہ ایک چور ان کا پیچھا کر رہا ہے انہوں نے سوچا کہ سونے کے کٹورے کی وجہ سے یہ چور ان کی مانسک سانتی کو خراب کر سکتا ہے اور اس چور کو اس کٹورے کو چورانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی اس لیے یہ کٹورہ اس چور کو ہی دے دینا اوچت ہوگا پھر جب وہ بکچو اپنی کٹیہ کے دوار پر پہنچے تو اس سونے کے کٹورے کو کٹیہ کے باہر ہی فینک کر اپنی کٹیہ میں چلے گئے چور ایک پیڑ کے پیچھے چھپا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا چور نے جب دیکھا کہ بکچو سونے کا پاتر باہر ہی فینک کر کٹیہ میں چلے گئے تو اس نے سوچا کہ جرور اس بکچو کے کٹیہ میں اس سے بھی زیادہ بہت سی بہمولے وستویں اور دھن چھپا کر رکھے ہوں گے اسی لیے وہ اسے باہر ہی فینک کر اندر چلے گئے یہ سوچ کر وہ چور کٹیہ کے اندر جانے کا پریاس کرتا ہے کٹیہ کے اندر وہ بہت بکچو دھیان میں پوری طرح لین ہوتے ہیں چور دبے پاؤں کٹیہ کے اندر پرویز کرتا ہے اور چاروں طرف نجریں گھما کر دیکھنے لگتا ہے لیکن کٹیہ تو پوری طرح سے کھالی تھی دوستوں کٹیہ تو پوری طرح سے کھالی تھی چور کو کٹیہ میں کوئی بھی بہمولے دھات یا کھچانا نجر نہیں آ رہا تھا یا سوچ کر وہ چور اور بھی زیادہ آسچیر چکیت رہ جاتا ہے چور من ہی من سوچنے لگتا ہے کہ جب اس بکچو کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس نے اس سونے کے کٹورے کو کٹیہ کے باہر ہی کیوں پھیک دیا پھر اس نے خود سے کہا اس سے مجھے کیا اس بکچو کے پاس کچھ ہو نہ ہو مجھے تو اس کٹورے کو لے کر یہاں سے نکل لینا چاہیے چور کٹیہ کے باہر جا کر اس کٹورے کو اٹھانے لگتا ہے کہ تب ہی اس کے من میں وہی پرسن اٹھتا ہے کہ آخر اس بکچو کے پاس ایسا کیا ہے کہ اسے اس سونے کے کٹورے کی پرواہ نہیں ہے اس کے اندر اس پرسن کا جباب جاننے کی جگیاسہ بڑھتی جا رہی تھی اس لیے وہ پھر سے کٹیہ کے اندر جاتا ہے اور جا کر بہت بکچو کے پاس بیٹھ کر ان کی آنکھیں کھلنے کا انتجار کرنے لگتا ہے تھوڑی دیر بعد جب بہت بکچو اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو وہ اسی چور کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھتے ہیں جو ان کا پیچھا کر رہا تھا بکچو اس چور کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم آگئے چور نے کہا مہاراج میں نے آپ کا بہت دور سے اس کٹیہ تک پیچھا کیا میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس سونے کے کٹورے کو کٹیہ کے باہر ہی کیوں پھینک دیا آخر آپ کے پاس ایسا کون سا دھن ہے آخر آپ کے پاس ایسا کون سا دھن ہے جو اس موتیوں سے جڑے کیمتی سونے کے کٹورے سے بھی جیادہ بہمولے ہے یہ سن کر وہ بہت بکچو مسکرائے اور بولے میرے پاس ایک ایسا خزانہ ہے جسے تم دیکھ نہیں سکتے چور نے پھر سے جگیا سا بھرے مند سے پوچھا کیا کھجانہ ایسا کون سا کھجانہ ایسا کون سا کھجانہ وہ مجھے بتائیے بکچو بولے میرے پاس دھیان کا کھجانہ ہے جسے جس کے سامنے دنیا کی ساری دولت بھی پھیکی ہے یہ سن کر وہ چور بہت بکچو کے پیر پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے مہراج ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں میں ایک لوٹے رہا ہوں اور میں یہاں آپ کو لوٹنے کے ادیس سے آیا تھا لیکن آپ تو ایک سنت آدمی نکلے آپ سے مجھے اس دنیا کی کوئی دھن دولت نہیں چاہیے کیا آپ مجھے اپنے دھیان کے کھجانے سے ایک چھوٹا سا حصہ دے سکتے ہو تاکہ میں بھی آپ کی طرح سانتی کو پرابت کر سکوں بہت بکچو بولے ہاں کیوں نہیں اگر تم چاہو تو تم بھی میری طرح دھیان کے مادیم سے سکون سنتوشتی اور سانتی روپی کھجانے کو پرابت کر سکتے ہو اس کیلئے تمہیں دھیان لگانا سیکھنا ہوگا دھیان میں بہت طاقت ہوتی ہے یہ ارجہ کو استھانتریت کر کے من کو استھر کرتا ہے بے وجہ کے بیچاروں کو ختم کر لالسہ کو سماپت کرتا ہے اور جب لالسہ نہیں رہتی تو من سے بے وجہ کے بیچار سماپت ہو جاتے ہیں من پرم سانتی کو پرابت ہوتا ہے اور عدبھت سکون کا یہ حساس کر جیون کا آنند لیتا ہے دھیان کرنے کے لیے تمہیں ایک سانت سرکچت اور آرام دائے کا ستھان کا چناؤ کرنا ہوگا پھر وہاں جمین پر ایک چٹائی بیچھا کر اس پر چوپڑی مار کر بیٹھ جانا ہے تمہیں اپنے ریڑ کی ہڈی سیدھی رکھنی ہے آنکھیں بند کرنی ہے اور گہری سانس لینی ہے تمہیں اپنی دونوں ہتھیلی اپنے گھٹنوں پر اوپر کی طرف رکھنی ہے اسے دھیان مدرہ کہتے ہیں تمہیں اپنا دھیان اپنی سانسوں کی طرف کندرت کرنا ہے تمہاری سانسیں جتنا زیادہ چھوٹی اور گہری ہوتی جائیں گے تم اتنا ہی زیادہ دھیان کے ساگر میں ڈوبتے جاؤگے تمہیں اپنی ہر ایک آنے جانے والی سانس پر دھیان کندرت کرنا ہے اگر تمہارے من میں بار بار ویچار آ رہے ہیں تو اس کا مطلب تم سانسوں کی طرف دھیان کندرت نہیں کر پا رہے ہیں دیرے دیرے تمہارے من سے ویچار سماپت ہوتے ہوتے سننے ہو جائیں گے من بہت ہلکا محسوس ہوگا یہ دھیان کا وہ ہستر ہوگا جب تمہیں برم سانتی اور آنند کی انگھوٹی ہونے لگے گی یہی گہرے دھیان کی انند آوستہ ہے یہ ایک یا دو دن میں نہیں ہوگا اس کا پریاس تمہیں روج کرنا ہوگا چور نے اب چوری ڈاکہ چھوڑ کر روج نیمیت روپ سے دھیان لگانا شروع کر دیا چور نے اب چوری ڈاکہ چھوڑ کر روج نیمیت روپ سے دھیان لگانا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں چور کو سویم میں بہت پریورتن نظر آیا اسے اپنے اندر سکراتما کرجا کا احساس ہونے لگا اور چور کا جیون پوری طرح سے بدل گیا تو امید کرتا ہوں دوستوں بھکچو کا خزانہ سے آج آپ کے دکھوں کا نیوارن ضرور ہوا ہوگا ہم اپنے چینل پر ایسی ہی گیان سے بھری سچھا پرد کہانیاں لاتے رہتے ہیں ہم سے جھوڑے رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی سبھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت دھنے والے